ان کے لبے رنگی کی نیتھابریں تھی کے جسنے ناپاکی کے بعد جو کپڑے جسم پہ پہنے جاتے ہیں پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں یا نہیں اور غزل کے بعد ان کو پہنا جا سکتا ہے یا نہیں پہنا جا سکتا ہے اس کے سوال کے جواب میں میں نے ایک ویڈیو پہلے بنا دی تھی کہ آدمی پر کس چیز سے غزل فرض ہوتا اور کن چیزوں سے غزل فرض نہیں ہوتا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہ دیکھی ہو تو براہ کرم آپ اس کو دیکھ لیں اور اس میں شاید اس چیز کا بھی ایک خلاصہ کیا گیا تھا کہ ناپاک آدمی کو پاک کپڑے پہن لے تو وہ ناپاک نہیں ہوتے اب یہاں پہ سوال ہے اسلامی بہن کی طرف سے کہ جیسے حالت حیز میں کپڑے پہنے ہوئے ہوتی ہیں تو غزل کرنے کے بعد اگر ان کپڑوں کو دوبارہ پہننا چاہیں تو پہن سکتی ہیں یہ نہیں پہن سکتی ہیں اسی طرح بہت سارے ناپاک آدمی جیسے ہم بھی اس طریقے بعد اگر وہ جو پرانے کپڑے پہنے ہوتے ہیں تو طہارت حاصل کرنے کے بعد وہ پھر سے دوبارہ اسی کپڑوں کو پہنے تو کیا ان پر غزل فرض ہو جائے گا یہ نہیں ہو جائے گا تو اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں آپ کے ایک بات تو کلیر ہو جائے گی کہ غزل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے یعنی کون سی صورتحال آدمی کی زندگی میں ایسی پیش آتی ہیں کہ جس سے ان کو نہانا ضروری ہوتا ہے اس کے لیے وہ ویڈیو کو ایک دفعہ دیکھ لیں اور رہیے کہ ناپاک آدمی اگر پاک کپڑے پہن لے تو اس سے وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے اب جیسے حالت حیز میں خواتین جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اگر وہ چاہیں تو غزل کرنے کے بعد ان کپڑوں کو دوبارہ پہن سکتی ہیں یہ کپڑے اس صورت میں ناپاک ہوتے ہیں کہ جب ان کے اوپر پریکٹیکلی بظاہر کوئی ایسی ناپاکی نظر آئے یا لگ جائے جیسے خون وغیرہ ہو یا منی کے دھبے ہو یا ایسی نجاست غلیزہ کہ جو کپڑے پر بظاہر بلکل نظر آئے کہ لگ جائے تو ایسی صورت میں کپڑا اس جگہ سے ناپاک ہو جائے گا اس کو پاک کرے بغیر یعنی پھر وہ درہم والا مسئلہ ہے مگر یہ کہ اس صورت میں کپڑا ناپاک ہو جائے گا اور اس کو جو ہے ناپاک کرنا ضروری ہوگا اور اگر کپڑے کے اوپر بظاہر کوئی ناپاکی نہیں لگی ہوئی صرف کسی ناپاک آدمی نے پہنے تھے تو آدمی یہ سوال کرتے ہیں بہت سارے کہ وہ پسینہ آتا ہے ناپاک کو تو آدمی کا پسینہ تو ناپاک نہیں ہوتا اگر ناپاک آدمی کو پسینہ آئے اور وہ کپڑے پہ لگ جائے تو ایسی صورت میں بھی کپڑے ناپاک نہیں ہوتے اب جیسے ہوتا کہہ بہت سارے ذہن اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ناپاک آدمی دھولے وے کپڑے نہیں پہن سکتا تو اس کے کچھ نقصانات اس طرح ہوتے ہیں جیسے حالت ہے جیسے خواتین کے کپڑے بہت زیادہ میلے کچیلے ہو جاتے ہیں تو وہ اس خیال سے تبدیل بھی نہیں کرتی کہ جب غسل کر کے فارغ ہوں گے تو اسی صورت میں دھولے وے کپڑے پہنے جائیں گے ورنہ یہ کہ دھولے وے کپڑے پہنیں گے تو پھر وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہے اگر گھر کے اندر ایسا ماہولے کے کوئی مہمان وغیرہ آنے والا ہے یا کوئی ایسی صورتحال ہے کسی پروگرام کا کہ جہاں پہ لوگ جمع ہوں گے تو ایسی صورت میں اگر حالت حیز میں بغیر غسل کیے بھی یہ دھولے ہوئے کپڑے پہنے اور انہی کپڑوں کو فارغ ہونے کے بعد یعنی غسل سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ بھی پہن لے تو اس میں کوئی حرض نہیں ہے بشرت ہے یہ کہ اس کے اوپر ظاہری طور سے کوئی نشان کوئی نجاست نہیں لگنی چاہیے تو یہ سوال کی کیفیت سے تو معلوم یہ چلتا تھا کہ جیسے ابھی غسل میں ایک دو دن باقی ہیں اور کپڑوں کے حالت بہت گندی ہوتی ہے تو کیا ان کو ایسے ہی پہنے رہیں یا پھر غسل کے بعد دوبارہ تبدیل کر لیں تو اس کا جواب میں نے دے دیا آپ چاہیں تو کپڑے تبدیل کر لیں غسل کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے نئے دھولے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں انہی کپڑوں کو پھر سے پہن لیں اسی طرح ہم بستری کے بعد جو آدمی اوپر کے کپڑے یعنی کرتا وغیرہ یا خواتین جو اوپر کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں بھی وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے تو کھلا سے کلام یہ ہے کہ آدمی کے پسینے لگنے سے بھی کپڑا ناپاک نہیں ہوتا اور جب تک کپڑے کے اوپر کوئی ناپاکی نہیں لگے گی وہ کپڑا پاک کہلائے گا صرف پسینے سے ناپاک نہیں ہوگا یا یہ کہ ناپاک آدمی نے اس کو پہن لیا اس لئے کپڑا ناپاک ہوگی ہے بلکل غلط خیال ہے کپڑے پر گندگی لگنا ضروری ہے ورنہ وہ کپڑا پاک ہے اسی طرح اگر کسی شخص پر غسل فرض ہے اور اس نے کپڑا پہنا کپڑا پہننے کے بعد اگلے دن یا دو دن بعد یا کچھ گھنٹوں بعد وہ غسل کرتا ہے غسل کرنے کے بعد پھر سونی کپڑوں کو پہن لیتا ہے تو اب اس میں کوئی حرض نہیں ہے بھلے ہی وہ کپڑے ناپاکی کی حالت میں پہنے گئے تھے کپڑا میلہ ضرور ہوتا ہے لیکن ناپاک نہیں ہوتا اور میلہ ہونا ناپاک ہونا ان دونوں باتوں میں فرق ہوتا ہے تو اگر اسی کپڑے سے وہ نماز بھی پڑھنا چاہے ہیں اور کپڑا ناپاک نہیں تھا تو نماز بھی پڑھ سکتے ہیں غسل لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ غسل کرنے کے بعد انہی کپڑوں کو دوبارہ پہن لیے گیا یعنی جو کپڑے ناپاکی میں پہنے گئے تھے تو ان کے تصور میں وہ کپڑا ناپاک ہوتا ہے کہ ہم نے ناپاک کپڑا غسل کے بعد دوبارہ پہن لیا تو کیا پھر سے نہانا ہوگا تو اس میں نہانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں تو دونوں صورتوں میں نہانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی اگر حقیقتن کپڑا بھی ناپاک ہو اس پہ گندگی ہو تو ناپاک کپڑا پہننے کے بعد بھی آدمی کو نہانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی غسل اس پہ فرض نہیں ہوتا ناپاک کپڑا واقعی میں ہے تب بھی اور جو کپڑا ناپاک نہیں ہے صرف اپنے تصور میں اس کو ناپاکی قرار دے رکھائے کہ یہ کپڑا ناپاک ہے تو اس سے تو بالکل بھی کوئی نہانے کی ضرورت نہیں ہے لہذا اسلامی بہنے بھی اگر حالت حیز میں دھولے ہو کپڑے صاف کپڑے پہننا چاہیں اور پہننے بھی چاہیں اگر حالت زیادہ ہی کپڑوں کی خراب ہے تو صفائی کے احتمام کی وجہ سے کپڑے جو ہے نا وہ پہن سکتی ہیں بعد میں غسل کے بعد انہی کپڑوں کو پھر سے پہن سکتی ہیں اسی طرح اسلامی بھائی بھی اگر کرتا وغیرہ یا شلوار پہ کوئی گندگی نہیں ہے ناپاکی کی حالت من کو پہن پہننا چاہیں تو وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے پھر دوبار اس کو پہن لیں اور اس سے نماز وغیرہ بھی پڑھ دیں پتھر میں حسن لالے پرنبار بنایا